ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو فلمی ریویو آف ملنگ فلم کو دیکھنے سے پہلے دو ضروری باتیں ہیں جس کے بارے میں جانا آپ کے لئے سب سے زیادہ ضروری ہے پہلی ہے کہ فلم کے سپوائلر سے تھوڑا بچ کے رہی گا کیونکہ سارا کھیل سسپینس کا ہی ہے اگر گلتی سے کسی نے آپ کے کان میں راز اگل دیا تو پھر آپ ایک اچھی خاصی تریلر فلم سے ہاتھ دو بیٹھیں گے فیلحال دوستوں سے دور رہیے اور واتس اپ کے نوٹیفیشن کو بند ہی رکھیے گا دوسرا یہ کہ فلم میں ڈرگز جیسے سبسٹینس کو کافی نارمل وے میں پریزنٹ کیا گیا ہے جو کہانی کی ضرورت بھی ہے لیکن اگر آپ ان خاص لوگوں میں سے ہیں جو بچوں کو ریل نہیں بلکہ ریل لائف میں بھی دھو رکھتے ہیں تو فلم کو دیکھنے اکیلے جانا بچوں کو بالکل نہیں لکھے جانا فلم کی کہانی ایسے چار لوگوں پر لکھی گئی جن کو جان سے کھیلنے کا کافی شوق ہے کسی کے جان لینا کسی کی عادت ہے کسی کا مزہ ہے کسی کی ضرورت ہے تو کسی کا نشہ ہے کل ملا کے فلم میں چار خطرنات کلرز کو فوکس میں ڈالا گیا ہے جو کسی بھی حد تک جا کر اپنے مقصد کو پورا کرنے میں ایکسپرٹ ہے شکار ان کے سامنے رکھی ہے باقی ان کو منزل تک یہ خود پہنچا دیں گے ایک سائیکو پولیس آفیسر ہے جو سسٹم اور قائدوں پر یقین نہیں رکھتا ہے اس کی نظر میں انصاف کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے انگلی دبائیے گولی چلائیے اور سامنے والے کو گناہوں سے آزاد کر دیجئے تو ایک دوسرا آفیسر ٹھیک ان سے الٹا ہے جس کے لئے رولز سب سے زیادہ میٹر کرتے ہیں سامنے والے کو سزا دیر میں ان کی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے بلکہ یہ تو مجرم کو بچنے کا پورا موقع دیتے ہیں اور شکل سے بھی کافی شریف لگتے ہیں ان دونوں کے علاوہ کہانی میں دو لورز بھی ہیں جس ان کا رشتہ کہنے کو تو زیادہ پرانا نہیں لیکن گھہرا ضرور ہے ان کا لائف میں ایک ہی مقصد ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا اور نئی جگہوں کو ایکسپلور کرنا باقی عشق محبت پیارت ان کی دلوں میں چوبیس گھنٹے چالو رہتا ہے سیدھی سادھی کہانی میں ٹویسٹ لے کر آتے ہیں کچھ مرڈرز جن کے پیچھے ایک ایسا سیکرٹ چھپا ہوا ہے جو ان چاروں لوگ کو آپس میں جوننے کا کام کرتا ہے آخر وہ سنکی کلر کون ہے جو قتل کرنے سے پہلے خود پولیس کو فون کر کے انفارم کرتا ہے اس سیدھے سادھے پیار میں پولیس کی انٹری کہاں سے ہو گئی اور یہ جان لے وال کھیل شروع کیسوا ان سبھی سوالوں کو جاب دینے کا کام کرتی ہے فلم ملنگ فلم کے سب سے بڑی سٹرینٹ چھپی ہوئی اس کی کہانی میں جو باہر سے دیکھنے میں بلکل سیدھی لگتی ہے لیکن اندر سے مکری کی جالکتہ تیار کی گئی ہے مہیت سوری نے تھی چالا کی اسے فلم کو ڈریک کیا ہے کہ فلم آپ کے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر سفید جھوٹ بول دے گی اور آپ کو خبر بھی نہیں لگے گی تو جب اینڈ میں پتے کھلنے شروع ہوں گے تب آپ کو احساس ہوگو کہ مہیت سوری آپ کی دماغ کے ساتھ کھیل چکے ہیں ہاں فلم میں کافی کچھ ایسا ہے جس کا کنیکشن مہیت کی پرانی فلم ایک ویلن سے جڑا ہوا ہے مطلب ہو بہو اس فلم کا اینگل اٹھا کے فٹ کر دیا گیا ہے یہاں تک کہ کچھ پرانے ایکٹرز بھی اس فلم میں نظر آ جائیں گے اس کے پیچھے بھی ایک بڑی چالا کی چھپی ہوئی کہ مہیت آپ کو اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ ملنگ تو ایک ویلن کی کاپی ہے اور آپ تو پہلے سب کچھ جانتے ہیں لیکن جب دھیرے دھیرے گرے ہوئے پردے اٹھنے لگتے ہیں تو سمجھ میں آتا کہ یہ سب تو دھوکہ ہے فلم آپ کی سوچ سے کافی آگے فلم میں نئے زمانے والے پیار کو بھی دکھائے گیا ہے جو آپ کی آنکھوں کو کافی پسند آنے والا ہے یہ وہ بورنگ مرم اٹھنے والا لونی اس میں کافی کچھ نیا ڈالنے کی کوشش کی گئی جس میں تھوڑی سی ہالی ویڈ فلموکی جلگ بھی دیکھنے کو ملے گی بات کروں تو ایکٹنگ کی تو انیر کپور اس فلم کے اصلی سپر سٹار ہیں جو مزاک کی انداز میں بھی نظر آتے ہیں تو کبھی سنکی بن کر آپ کو اندر سے ہلا بھی دیتے ہیں عدیتیا رائے کپور کے پاس ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے وہ ایک بار پھر سے آپ کو امپریس کرنے بلکل پیچھے نہیں ہٹنے والے ہیں کنال کھیمو کو رول بھی کافی امپورٹڈ ہے اور یقین مانئے ان کی سٹرانگ پرفارمش دیکھنے کے بعد ان کو گلتی سے بھی بھولنے گلتی آپ نہیں کریں گے لاسٹ میں بات کریں گے دشا پتانی کی جو فلم میں چار چان لگانے کے کام کر رہی ہیں ہمیشہ کی طرح وہ آپ کی دل میں اٹیک کرنے والی ہیں اور اپنی معصومیت سے اس بار آپ کا کرش بھی بن سکتی ہیں ہاں لیکن ایکٹنگ میں تھوڑا کام تو کرنا ہی پڑتا ہے اگر کم لفظوں میں بولوں تو بلنگ ایک سرپرائز جیفٹ کے جیسی جسے اکثر لوگ امید تو کمی لگاتے ہیں لیکن جب ڈابا کھلتا ہے تو اندر سے ایکسٹرا خوشیاں باہر نکلتی ہیں اور آپ کے دن کو سپیشل بنا دیتی ہیں جو فلم میں مزیدار سسپنٹ کے ساتھ دمدار ایکٹنگ پرفارمس بھی ہے اور دوہزہ بیس کا ابھی تک کا بیسٹ میوزک بھی ہے لیکن ایکشن کے معاملے میں زیادہ امید بد لگائے گا اور مرڈز وغیرہ بھی دیکھنے ہیں کچھ زیادہ خطرناک یا ڈسٹربنگ بلکل بھی نہیں ہے میری طرف سے ملنگ پانچ میں سے چار سٹار ایک سٹار موئی سوری کی چلاک ڈائریکشن کے لئے ایک سٹار سیدھا دل کو چھولنے والے میوزک کے لئے ایک سٹار پوری کاس کی دمدار پرفارمس کے لئے ایک سٹار فلمیں ڈالے کے سسپنٹ کے لئے جس کا میں نے بلکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا بات کروں نیگٹیو کی تو ہاف سٹر کٹے کا فلم کے فرسٹ ہاف کے لئے جس میں صرف ایک کامے کہانی کو سیکنڈ ہاف تک پہنچانا جو کہ اس فلم کا اصلی ہیرو ہے ہاف سٹر کٹے کا فلم کے مسنگ ایکشن سینز کے لئے جو شاید مردر مسٹری میں تھوڑا اور ترکہ ڈال سکتے تھے فرنز اگر آپ کو کچھ پسند آیا ہے کچھ آپ کہنا چاہتی ہیں تو پلیز ہمیں کممنٹس میں بتائے گا اور ہاں ہمارے پیج کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا بلکل بھی نہیں بھولیے گا نئی ویڈیوز کے لئے ہمارے پیج کو وزید کرتے لئے گا ٹل دین گوڈ بائی